وہ جائے گا نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کر کے پشتاتا ہے روتا ہے اور حادی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے وہ پکڑتا ہے دلیر ہوتا ہے دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو کیوں کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ کہ میں تمہیں اللہ سے دراتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کریں ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا وہ فرشتے نہیں انسان سے ان سے خطائیں ہوئی ہیں بگو ان کی خطاؤں پہ پفتگو نہ کرنا ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نہ سیگو چاہیے تب بخشا جائے یہ یعنی جمشید کو ایک دفعہ میں نے مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا میں اس کو جانتا نہیں تھا تو یہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا اور یہ ناچ رہا تھا اس پر گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتا یہ میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتا اور اللہ پہلہ نے اسی سال میرا اس کا ٹھاکرہ کر ہوا تھا بدگمانی تو حرام ہے اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا حرام ہے پہلہ نہیں کب توبہ کرتا نہیں توبہ کرتا پہلہ نہیں کونسی بات اللہ پسند کر کے اس کی بخشش کرتے ان کو میں پکڑا جاؤں کہ تو میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھتا تھا تو دوسرا مطالبہ